اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج 21 سپٹمبر 2016 ہے اور صبح کے اس وقت 9 بچ کے 10 منٹ ہو رہے ہیں اور میں اللہ کا بندہ محمد احمد عبداللہ میرا جو پرانا نام محمد محدود احمد خان ہے وہ تو افیشلی موجود ہے لیکن میں اپنے آپ کو کیونکہ میں نو مسلم تھا نو مسلم ہو گیا ہوں نا پھر سے نیا مسلم ہوا ہوں نا ایک مسلمان تو تھا پکا میں پہلے پھر سے مجھے اسلام خبول کرنا پڑا اس لئے میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے علماء دین تمہارے پاس وقت نہیں ہے اور کئی جاہل لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں بتمیزیاں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دابت الارض مور نہیں ہے تمہارے باپ کے گھر سے لے کر آئے یہ نہیں سوچ ارے وہ خبیصو دابت الارض مور پیکاک ظاہر ہوا خوران سے حدیث سے جتنی بھی حدیث ہے تھی اس سے اور وہ ایک پورا سین ہے جو ہو چکا ارے وہ منکر ہو تمہارے کو دل میرا کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو خطل عام کر دوں لیکن سبر کر رہا ہوں کیونکہ خطل عام تم جاہلوں کو کرنے کی وجہ تمہارے جہالت کو اور تمہارے اندھکار کو ختم کر دینا بہتر ہے یہی جہاد اکبر ہے ارے وہ نا دانو اللہ تعالیٰ نے مور کو رکھا مور کو رکھا اور مور کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا سمپل تریخے سے لیکن اسے مینٹین کیا چھپا کر بہت ہی ٹائٹ تریخے سے وہ پہچھان نہیں سکی دنیا تو میری غلطی ہے اس کو خوران حدیث سے تورے تنجل زبور سے ساری کتابوں سے ثابت کیا ہے وہ ایک سین ہے صرف مور کا پکارنا دابطالعرض کا کام نہیں مور کا پکارنا وقت پر کس کے سامنے کیسے کونسے وقت پر کیسا کیا پکارنا کا سین ہے تو پورا ایک سین ہے وہ دابطالعرض اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بہت بڑا میرے اکل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کا ریمورٹ وہ جس سے چاہے کلام کرائے وہ ریمورٹ وہاں سے دبائے تو مور ادھر سے آواز دے وہ ریمورٹ وہاں سے دبائے تو یہ کام ایسا ہو وہ ریمورٹ ادھر سے دبائے تو ادھر سے جو ہے نا زمین اتنی آ جاتی ہے وہ ریمورٹ ادھر سے دباتا ہے تو اتنی ہی تو پتا چلا ساری کریچرز ساری دنیا کی معاملے جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ریمورٹ میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اپوائنٹ کر کے دے رکھے ہیں بات سمجھ میں آگئی وہ تو سب سے بڑا اللہ ہے وہ اللہ پاک نے فرشتوں کا اپوائنٹ کر کے کام دیتا ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا نشان ہے سورے نمل آیت نمبر ایٹی ٹو سورے نمل آیت نمبر سکسٹی ٹو سورہ نمبر ٹونٹی سیون یہ نیومریکل کوٹ سے ثابت ہے جاہلو کامنٹس کس کے بارے میں دے رہے ہو برا کس کے کہہ رہے ہو تم کو اندھے ہو نظر نہیں آتا مور قواہی دیتے ہوئے آواز کرتے ہوئے یہ مور کون ہے مور یہ دعاب عطول ملال عرض ہے جس کا ذکر حدیث میں قرآن میں آیا ہے تم کو نظر نہیں آتا کیا اندھے ہو پھیرے ہو اس میں کوئی فریب نہیں رہے اللہ کے پٹھو فریب میں کیا کروں گا میری کیا اخات جگہ اللہ کی طرف سے صفہ مروہ جیسی جگہ اللہ کی طرف سے وقت اللہ کی طرف سے مجھے تو علم بھی نہیں مجھے سمجھ میں ہی آیا وقت کے بعد کہ یہ دعاب عطول عرض کا ہوا مسئلہ میری کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ شرک میں نے کبھی نہیں کیا زندگی میں یاد رکھو دعاب عطول ملال عرض کے نشانات تم قرآن حدیث سے چکر لو یہ سین ہے صرف مور کا بیان کرنا میں آؤ میں آؤ میں آؤ نہیں ہے بلکہ پورا ایک سین ہے سین ٹائم پیریڈ باؤنڈڈ سین ہے سمجھ میں آئے بات یہ سین میرا اکل ہے جو کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وقت نکل گیا تو سین ختم سین ایسا مور کو پا لینا بات کرنا آواز کرنا یہ سب سین میں فٹ نہیں ہوتا اور ٹائم پیریڈ میں فٹ نہیں ہوتا سیریز میں فٹ نہیں ہوتا خورب خیامت کے نشانیوں میں اے نادانوں کوئل بھی پکارتی ہے کو کو کرتی ہے تو کیا دعبت اولرز ہو گئی جاہلوں کو علمی نہیں ہے کوئل ہر دو منٹ کو کوئل ایسے پکارتے رہتی ہے ایک منٹ کو پکار دیو الگ چھوڑو سین سین میں کیا ساری دنیا کے کلرس ہے اس کے اوپر کیا وہ جو ہے نا سفیز چھڑی سلیمان علیہ السلام کے جیسا رنگ لگا ہوگا اس کے اوپر وہ وقت پیسہ نکلے گا وہ ایسا وقت نکلے گا سارے نشانات ہیں کیا وہ نشانات پورے ملا کر دیکھو جاہل لوگو جاہل میں سے علماء دین بھی ہو سکتے ہیں ہیں کیونکہ اس معاملے میں جاہل ہیں وہ کیونکہ یہ معاملہ ان کے اوپر کھلا ہے پہلی بار یہ انخلاب ریولیوشن میری بات سمجھ میں آ رہی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اس وقت آ گئے ہیں اور دعوت الارض خوران سے حدیث ثابت ہے اس کا ڈسکرپشن میں نیچے دے رہا ہوں اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیل میں دے رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو دوہزار سولہ میں فیبروری میں میں نے لکھی تھی اس کا کاپی کٹ این پیس کٹ این پیس میں کر رہا ہوں انشاءاللہ پڑھو دابت من الارض اگر کوئی کہ دے کہ جبرائل علیہ السلام نے مور کا رب دھارن کر کے گوائی نہیں دی تو وہ خوران کو انکار کر رہا ہے حدیث کو انکار کر رہا ہے شیطان ہے وہ صفہ مروا اپنی جگہ ہے اس کی تذدیخ کے لیے دوسری جگہ ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سے اس کی تذدیخ کروائی کیونکہ ایک آدمی کی تذدیخ کے لیے گوہ چاہیے اسی تاریخ سے ایک جگہ کی تذدیخ کے لیے دوسری جگہ کا ہونا لازم تھا یہ محمد دوسرزوں کو خواب پڑھاتا اس کی تعبیر ادھر نکلی ہندوستان میں بلکل میٹافوریکل جگہوں کے نام آئے ہیں کوفہ مزید سہلہ بحر الانوار میں جو آئے ہیں اور حدیث شریف میں جو آئے ہیں صفہ مروہ جو سارے نشانہ ہیں وہ سب میٹافوریکل جگہوں کے نام وہ اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی ہنڈر پرسن وہ جگہ وہ نکلی جہاں پر نکلنا ہے کیونکہ اس کا ذکر بھونگل نکلی جگہ حدیث ہندو کے ذکر میں آتا ہے پھونے گری کا ذکر تو یہ پہ پتہ چلا یہ خوران حدیث کی تذدیخ ہو رہی ہے اب یہ ہوا یہ نہیں ہوا تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ میں کافر ہو جاؤ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ میں خوران حدیث کا انکار کروں جو نشانی سچ ثابت ہوئی اس کا انکار کروں تم لوگ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ محمد محدود احمد خان جو تھا اب اپنا نام محمد احمد کر رہے ہوں عبداللہ کیا ہوں تو تم لوگوں نے کہا کہ کفر تھا توبہ کرو تو میں نے کیا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح محدود علیہ السلام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عام بندہ ہوں محمد عبداللہ اور آپ لوگ بتاؤ یہ ثبوت لے کر کہ وہ کون ہے شخصیت میں آپ لوگوں کو اپر دار رہا ہوں بات میں میرے اوپر کچھ مت کرو بھائی میں کام مسلمان ہوں آج کی لیٹ میں اگر میں اللہ کا کام کر رہا ہوں تو میں عام مسلمان کی حصے سے کر رہا ہوں علماء دین بڑے ہیں علماء دین کو بتانا ہے کہ عیسیٰ مسیح محدود علیہ السلام کہاں ہے دنیا کو بتاؤ کیوں جہالت کر رہے ہو کیوں چھپا رہے ہو عیسیٰ مسیح محدود علیہ السلام کے انتخال کا راز کیوں تھوڑی کتاب کو مانتے ہو تھوڑے کا انکار کرتے ہو کیوں حدیثوں کو غلط بولتے ہو جبکہ تم نہ نبی ہو نہ رسول ہو تمہارے کو کوئی آثورٹی نہیں یہ جبکہ سچ ثابت ہو گئی ہے تو اس سے تم غلط کہتے ہو تم جیسے لوگ فسادی لوگ جو ہے نا حدیث میں آیا ہے کہ آسمان کے نیچے بندر اور سور جیسے ہوں گے جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کی آیتوں کا انکار مت کرو ہاں اللہ کی خسم ہے کوئی چال نہیں ہے میری دعابت علرس کے معاملے میں کوئی چال نہیں نہ کسی معاملے میں کوئی چال ہے کیونکہ میں کبھی شرک نہیں کر آئی اللہ کی طرف سے موجوزہ ہوا ہے تو اس کو شرک اس کے اندر میں کچھ آئیڈ کروں یہ شرک اللہ کی پناہ اسے شرک سے اللہ کی خسم ہے سب سچ ہے جو اتنے بھی بیانات ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے سب سچ ہے میں اللہ کا بندہ محمد احمد عبداللہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھو لو سارے علماء دین کو اس کی کاپیز دو سوال اٹھاؤ اللہ تعالی محمد بنایا ریڈل بنایا راز رکھا اور مہربان ہے وہ محبت کرنے والا ہے اس نے دابت الارس کو پیکاک کے روپ میں ظاہر کیا اور لوگ دھر پر مسئلہ ایسے ہی ہوتا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے چھوٹا سا اس کا جواب ہوتا ہے سرلسا لیکن لوگ اس کو بڑا سمجھ لیتے ہیں ذرا سوچنے والی بات ذرا غور کرو سارے ڈیٹیلز پڑھو اور پھر تمہیں اسلامی کورٹ چیلنج ہے حرف تو کر کے بتا دو کہ دابت الارس پیکاک ظاہر اللہ نہیں کرے بلکے اگر تمہارے میں دم ہے علم میں اور تمہارے میں دم ہے تو اللہ کے حکم سے آؤ اسلامی کورٹ میں ارے وہ نادانو ارے وہ نادانو جس کی گواہی اللہ دے دے اللہ تعالیٰ نے دابت الارس سے کلام کروانے تب ہی لگوایا جب دنیا ان کو خبول نہیں کری یہ لکھا ہوا ہے میں ایک عام بندہ محمد احمد عبداللہ پھر سے اسلام خبول کیا ہوں پانچ مارچ دوہزار سولہ کو میرے کو آپ کو خوش مت بولو آپ لوگ ڈھونڈو کہ عیسیٰ مسیح مہنجل علیہ السلام کہاں ہیں دابت الارس اللہ کی خسم سچ ہے سب سچ ہے اللہ کی سب نشانیاں سچ ہیں میرا کام کرنا بھی سچ ہے میرا کام کرنا بھی اللہ کی طرف سے یاد رکھو میرا عام مسلمان من کے کام کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے آپ کا سانس لینا میرے سانس لینا بھی اللہ کی طرف سے لہٰذا یہ دنیا ہے دنیا فلمی دور میں سینس کر کے شوٹنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیش گویاں کی اس کو شوٹ کر کے بتلا رہا ہے بتانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حادی ہے آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہو اللہ ہدایت کر ہم کسی دے راستے پر ہدایت کبھی سوچائے ہدایت کیسا آتی ہے کبھی ریموٹ کنٹر کیسے کام کرتا ہے دیکھا ادھر بٹن دبا ہے کہ ادھر لائٹ چم کی چینل بدل گیا تو ایسے ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کا اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ہدایت اہدی نصرات المستقیم جو کہتے ہیں ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے پر اور اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنے کے لیے مہدی کو یعنی ہدایت کی آفتہ کو پیش کیا ہے اور بتا رہا ہے سینس کے ساتھ دیکھو ہم کیسے سینس کو سیٹنگ کر کے بتاتے ہیں ساری کائنات ہمارے ہاتھ میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کو پورا ڈیزائن کر کے جو ہے نا فرشتوں کے حوالے کیا ہے کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں یہ بات سمجھ میں آرہی ہے وہ ہمارے مینیجرنگ ڈیریکٹر صاحب سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرا کام کرنا خران حدیث کی تائید میں ہے اسلام کی تائید میں ہے انبیاء علیہ السلام کی تائید میں ہے یاد رکھو میں نے کبھی بھی کبھی بھی اور میں کہا سوچ بھی نہیں سکتا توہین اسلام یا توہین انبیاء علیہ السلام میں سوچ بھی نہیں سکتا جب آپ کے جائے یہ لوگوں کے جھوٹے الزاموں سے میں آپ کی پناہ جاتا ہوں میرے مالک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر